تو جی ہم اس میں آپ جانیں گے کہ اس میں ہوایج یہ جانیں گے کہ کس طریقے سے ایک ڈومین کو ہوسٹنگ سے کنیٹ کرتے ہیں اور کنیٹ کرنے کا اس کو لائب کرتے ہیں ڈومین کا خریدنا بلکل ایزی ہے آپ گوڈ آئیڈیا میں جائیں گے نورمل کو ڈومین خرید سکتے ہیں اسی طرح سے آپ ہوسٹنگ بھی یہی سے خرید سکتے ہیں لیکن بیسٹ ہوسٹنگ جو بانا جاتا ہے وہ یہ ایٹو ہوسٹنگ ہے اس لئے میں ایٹو ہوسٹنگ کو ریکمنڈ کرتا ہوں تو اس کے لئے کہ اگر ہمیں ایک ڈومین ہوسٹنگ دونوں کا کنیٹ کرنا ہے سرور نیم سے تو اگر ہمیں سرور نیم دیکھنا ہو کہ وہ کس سرور سے کنیٹڈ ہے نہیں ہے تو وہ آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے کہ وہ ڈومین کس سے کنیٹڈ ہے یا نہیں ہے اب یہاں پہ کوئی ڈومین ڈیکوڈ کچھ دکھا نہیں ہے یہاں پہ ڈومین ڈیکوڈ جو دکھا رہا ہے وہ گوڈ آئیڈی ہی کا ہی ہے تو ابھی ہمیں اس کو چینج کر کے مجھے یہ لانا ہے تو اس کے سرور ڈیٹیل جو ہے وہ لینا ہے تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اس کے سرور ڈیٹیل یہ ہے آپ کے سرور ڈیٹیل ایٹو ہوسٹ کا پھر ہمیں گوڈ آئیڈیم آنا ہے گوڈ آئیڈیم آنے کے بعد مائیک اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے مائیک اکاؤنٹ پہ کلک کرتے ہی آپ اس پیج پہ آ جائیں گے آنے کے بعد آپ کو ڈی آئین اس چینج کرنا ہے بس اتنا سا کام ہے ڈومین کو ہوسٹنگ سے کنیٹ کرنے کے لیے بس اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو سرور ڈیٹیل چینج کرنا ہے اور چینج کر کے اس میں کسٹم ڈالنا ہے تو یہ آپ کا ہو گیا کسٹم آپ یہاں پہ جو اس کے چار سرور ہیں ایٹو ہوسٹ کے اس لیے تھوڑا بیسٹ ہے کیونکہ ان کا کوئی ایک نہیں کام کر رہا دوسرا کام کر رہا ہوتا ہے تیسرا نہیں کرتا چوتھا کر رہا ہوتا ہے اس لیے اس کو زیادہ پریفر کے جاتا ہے اس میں سائٹ بھی بہت اچھی سپیڈ اس کی رہتی ہے اس کے بعد آپ کو کر دینا ہے سیو یہ سارے سرور نیم یہاں پہ موجود ہے اس کو ہم نے کر دیا سیو جیسے ہم نے کیا سیو اس کے بعد یہاں پہ ہو گیا یس کر کے اسے ترمنٹ کنڈیشن کو یس کر کے اس کو ہم نے کر دیا چینج تو یہ ابھی سرور نیم اس کا اپ ڈیٹ ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ دکھانے رہا ابھی ریفریش کروں گا کس در میں تو دکھ جائے گا اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اس کو جب میں نے ریفریش کیا تو یہ سرور نیم آ چکا ہے اب اگر میں یہ چیز کو چیک کروں گا کہ سرور نیم ابھی یہ کس چیز کا ہے نہیں ہے تو آپ آرام سے اس کو چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے سرور نیم تھوڑا ٹائم لیتا ہے کبھی کبھی سرور نیم اپ ڈیٹ ہونے میں تو کوئی نہیں ابھی اس کو میں دیکھتا ہوں ریفریش کر کے جی تو یہ سارے سرور نیم جو ہے چاروں سرور نیم اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اب ہم ہوسٹنگ میں آئیں گے ہوسٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پے تو ہوسٹ کو ہوسٹنگ آپ لاؤگ ان کر کے آ سکتے ہیں یا پھر اپنا سی پینل ہے سی پینل سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو میں فی الحال یہاں پہ آ جاتا ہوں ہوسٹنگ پہ اس کا دائرٹ سی پینل پہ آ جاتا ہوں سی پینل پہ آنے کے بعد یہاں سے ہاں میں کیا کرنا ہے اس کو انسٹال کرنا ہے وڈ پریس انسٹال کرتے ٹائم ایک چیز دھیان میں رہے کہ یہ یہاں پہ اگر یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ سرٹیفکیٹ اس کو انیبل کر سکتے ہیں انیبل کرنے کے لئے آپ کو آنا پڑے گا یہاں پہ اسٹیٹوس والی جو سیکشن ہے یہاں پہ آئی ہے اس کے بعد آنے کے بعد اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو آپ آٹو ایس ایل فیل کر دیجئے اس کے بعد میں یہاں پہ چلتا ہوں وڈ پریس انسٹال کرتا ہوں وڈ پریس انسٹال کر بلکل سیمپل ہے ایزی ہے زیادہ کوئی مگزمار اس میں ہے نہیں یہاں پہ آئیں گے آپ اس میں کوئی بھی ڈائریکٹری ابھی مت رکھیں اس کے بعد اس میں کا کمپنی کا نام دینا ہے کمپنی کس ٹائب کے پروڈکٹ سیل کرتی ہیں وہ نام دینا ہے یا کوئی ٹائگ لینڈ دینا ہے جو کمپنی کے وہ ہوتے ہیں ٹائگ لینڈ ہوتے ہیں سروس اینڈ پروڈکٹس اس کے بعد یہاں پہ ہمیں دینا ہے یوزر نیم اور یہاں پہ دینا ہے ہمیں پاسورڈ تو میں اس کو یوزر نیم یہاں پہ دیتا ہوں یہاں پہ میں پاسورڈ دیتا ہوں یہاں پہ اب ایڈمین کا نام ہے تو آپ ایڈمین کے جگہ میں آپ انفو بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی اچھا ہے یا پھر آپ اپنا پرسنل میل آڈی رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی اچھا ہے تو بیٹر طریقہ یہ ہے کہ آپ پرسنل میل آڈی رکھیں تاکہ آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو تو میں نے یہاں پہ پرسنل میل آڈی اٹھا لیا اور یہ کو کر دیا اس کے بعد یہ چیز کو اگر انفومیشن چاہتے ہیں میل میں تو انفومیشن بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو کر دیجئے انسٹال انسٹال کرنے کے بعد بلکل سی ایزی سٹیپ ہے انسٹال کرتے ہی آپ کا اس ٹائپ سے آ جائے گا کہ یہاں پہ یہ ریڈاریکٹ فائل ہو رہا ہے یعنی اس میں کوئی سیکورٹی فائل پڑا ہوا ہے پہلے سے فولڈر میں پڑا ہوا ہے تو وہ چیز ریموو کرنا ہے آپ کو تو اس کو آپ ریموو کر لیے یہ کسی کسی ہوسٹنگ میں ہوتا ہے کسی کسی ہوسٹنگ میں نہیں ہوتا ہے جیسے کہ ایٹو ہوسٹ کے ہوسٹنگ میں ایسا ہوتا ہی کہ اس میں آپ جلدی سے آپن بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کیونکہ اس کی سیکورٹی بہت ہائی لیول کے سیکورٹی ہوتی ہے تب اس میں اسے سل انسٹال نہیں ہوا ہے اس لیے اس طرح کا دکھا جیسے اسے سل انسٹال ہو جائے گا سرور پر ڈومین کا نام اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو یہ پھر لائیو ہو جائے گا سیمپل پروسس تھا زیادہ کوئی ماغازماری نہیں ہے اور نہ زیادہ کوئی چیدہ ہوتا سوچنے والی بات ہے کیونکہ میرے یہاں پہ جو انسٹال کیا ہے وہ with ssl کے ساتھ انسٹال کر لیا ہے اس وجہ سے یہاں پہ یہ سائٹ اوپن نہیں ہو رہی ہے اگر میں اس کو without ssl کے سرچ کروں تو میں ابھی یہ اوپن ہو جائے یہ دیکھیں یہ اوپن ہو گیا without ssl کے ابھی ssl انسٹال ہو رہا ہے انسٹال ہونے کے بعد پھر یہ آجائے گا اس ٹیپ سے ہی اس میں کوئی دکھت نہیں ہے تو بلکہ سیمپل ہے اس طرح سے ڈامین کو ہوسٹنگ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور کنیکٹ کرنے کے بعد اس کے سائٹس اگرہ پھر بنانا ہوتا ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں